موسیقی 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 کے حوالے سے ایسے ایسے سینٹرز قائم کے گئے ہیں کہ جائیں مفت علاج کروائیں میڈیسنز لیں کچھ پینا کرے اگر آپ نہیں پی کر سکتے لیکن اب جو صورتحالہ یہ علامنگ ہے اور آئی تینگ اس پر ایکشن لینا چاہیے تو حکومت نے اس پر واقعی ایکشنز لیے ہیں اقتماد کیے ہیں شو میں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ واو کی بات کریں گے واو ومن اف دی ورل فیسٹیول اب یہ کیا تھا پروگرام اور کیسے ہوا اور پاکستان میں کس طرح یہ کام بھی کر رہا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی ایک اور چیز جس پر بہت کام ہوا ویکنڈ میں اور ملہ بہت سا لوگوں کا رش لگا رہا میرا بھی بہت دل تھا کہ میں جاؤں but unfortunately ہم میں نہیں جا سکی فیسٹیول ضرور گئے ساحل کنار سجاد تیرواں کراچی لٹویچر فیسٹیول اپنی رون کے بکھیر کر ختم ہو گیا ہے کتابوں کے رنگ برنگ سٹال سے لے کر عدمی نشستوں کا فیض سمیٹنے تک شہریوں نے فیسٹیول کے ہر رنگ کا خوب مزا اٹھایا آپ کو مزا آیا فیسٹیول بہت مزا آیا باہر فوڈ کورٹ پر بہت مزا آیا کیا کھایا تو سب ابھی بتا دیں گے تو آپ کو پیکج میں کیا دیکھیں گے تو شو میں اس پر بات کریں گے لیکن شو میں سب سے پہلے بات کریں گے سیاست کا کسی کا لانگ مرچ آ رہا ہے کسی کا لانگ مرچ جا رہا ہے کسی کا پہنچ کے ختم ہو گیا ہے تو کسی کو راہ میں ہی ہم سفر جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم کھلاڑی اب وہ کھلاڑی نہیں جیالے بن گئے ہیں پہلے جیالے تھے جیالے سے کھلاڑی ہوئے جیالے تک کا سفر تو اس پہ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ جو کہ نو دن گھوٹکی سے نو دن بعد گھوٹکی سے کراچی پہنچا پہنچنے کے بعد کیا کیا گیا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا اب یہ کیا تھا ساتھ سابری کی ریپورٹ میں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ کراچی پہنچ گیا ہے قائدہ بات پہنچنے پر خطاب کرتے ہوئے علی زیدی نے عاصف زرداری کے خلاف فیک اکاؤنٹس کا کیس جلت کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پندرہ نکات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کر دیا تم نے دخیہ نوسی قانون بنایا ہے لوکل باڈیز کا شانمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم سندھ کو جوڑنے اور تیر کو توڑنے آئے ہیں پاکستان کو بدلنا ہے تو کراچی کو جاگنا ہوگا وزیر خارجہ شای محمود قریشی نے کارکنان سے بلاوالاؤس جانے کا وعدہ بھی لے لیا تحریک انصاف نے مرادلی شاہ کی دوری شہریت اور اومنی گروپ کے جالی اکاؤنٹس کیسز کا ٹرائل تیز کرنے اور سندھ میں میڈیا ایلکاروں کو ٹارگیٹ کلنگ پر عدالتی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا کیمرا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر سلمان احمد کے ساتھ ساتھ سابری سماک کراچی اب ایک اور لانگ مارچ اور وہ ہے بلاوال کا اب پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں ان کو نتیجہ ملا یا نہیں ملا لیکن بلاوال کو مارچ کے ساتھ ساتھ ایک پرانا ساتھی بھی مل گیا ندیم افضل چند ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے بلاوال ان کے گھر پہنچے تو واپسی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا وزیر آزم کے سابق ترجمان نے پی ٹی آئی میں جانا غلط فیصلہ قرار دیا میں ایک پلیٹیکل ورکر ہوں دو ڈائی سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی تھی آہ سے بیس بائی سال پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی لیکن ایک ایسا فیصلہ آیا جو میری مجبوریاں کچھ فیملی کی کچھ اور مجبوریاں تھی جو میں سمجھتا ہوں میں اکثر میڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرا ایک غلط فیصلہ تھا جو میں خود ایڈمیٹ کرتا ہوں خان صاحب آئے تھے میرے گھر تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں میں کل بھی بھٹو والا ہوں پرانا ساتھی ملا لیکن ایک پرانا وعدہ وفا نہ ہوا پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں بلاول بھٹو نے گجرات ایک مازون نوجوان کا علاج کرانے کا وعدہ کیا تھا دس سال ہو گئے یہ وعدہ وفا نہیں ہوا ظلفقار حیدر کی رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہاتھ کا وزن غیر معمولی حد تک بڑھنے کی پرسرار بیماری گجرات میں کریانہ سٹور چلانے والے اٹھائیس سالہ سلمان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو دو ہزار بارہ میں بلاول بھٹو کا دل بھی بھر آیا مکمل علاج کی ذمہ داری اٹھائی جو سیاسی وعدے کی طرح کھوکلی ثابت ہوئی سلمان نے دعویٰ کیا کہ اس کے علاج کے بہانے ایوان صدر سے پچیس لاکھ روپے بھی نکلوائے گئے جو کسی اور کی جیب میں چلے گئے میرے نام کے پیسے بھی نکلے ہیں ایوان صدر میں سے مجھے لیٹر بھی آیا ہے پچیس لاکھ روپے کوئی لے گئے گئے در سے کھا گیا ہے میرے نام کا سلمان کا الزام اور شکوے شکایت اپنی جگہ مگر اس کی والدہ آج بھی امید لگائے بیٹھی ہیں بھئی کہتی ہوں کہ بلاول بھٹو نے وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کی تصویر ٹی وی پہ چلتے ہوئے دیکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بچے کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں وہ کروں گا اس کا علاج کرواؤں گا حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ گجرات سے بھی گزرے گا جہاں کئی جیالوں کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان بھی بلاول کی رہ تک رہا ہے ظلفقار حیدر ساما گجرات اب اپوزیشن کے ممکنہ تحریک عدم اعتماد کا توڑ کیسے کرنا ہے وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئے کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا دو وزراء اعلیٰ، تین گاونرز اور وفاق وزراء اس میں شریک ہوں گے عمران خان کور کمیٹی کو اہم فیصلوں سے متعلق اعتماد ملیں گے ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزراء اعلیٰ جبکہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور سندھ کے گاونرز بھی اس اجلاس میں آئیں گے اب ذرا آپ کو بتائیں عالمی مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے روس اور یوکرین تنازے کے بعد آئل کی قیمتوں نے ریکارڈ توڑے ہیں اور دورانے ٹریڈنگ برانچ کروڈ آئل ایک سو انتیس ڈالرز فی بیرل کی صدہ کو چھو گیا ہے جبکہ دیو ٹی ڈی خام تیل کی قدر ایک سو پچیس ڈالرز فی بیرل سے اوپر دیکھی جاری ہے اور دوسری جانب یکم نویمبر دو ہزار اکیس میں برانچ آئل ارسٹھ ڈالرز یکم دسمبر میں ستتر ڈالرز یکم جنوری دو ہزار بائیس میں نواسی ڈالرز اور یکم فروری کو برانچ آئل کی فی بیرل کی مز ستانوے ڈالرز فی بیرل پر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ کے دن ہم نے ایک بڑا اہم معاملہ ڈسکس کیا تھا اور کافی دیر تک ڈسکس کیا تھا کراچی میں بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ میں جو لمپی سکن کی بیماری ہے جو کہ گائے اور بیلوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے اب اس میں ڈیولیپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ متاثرہ جانوروں کا گوشت اور دودھ دونوں ہی مزرے صحت بتا دیے گئے ہیں ہو کیا رہا ہے چند مفاد پرست قصاب لمپی سکن سے متاثرہ جانوروں کو آنے پونوں داموں خرید رہے ہیں اور عوام کی صحت سے کھیل رہے ہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے شاہنواز قادری کی ریپورٹ میں دیکھئے ہیں ایک وڑا بھی نہیں بچھا ہے اس کے لئے اور ہائیوی پوری پہ دو ہی بھی نہیں بچھا ہے ٹوٹل وڑوں میں یہ ہے سب وڑے تباہ ہو گئے ہیں سب رو رہے ہیں غریب سب کراچی کی لانڈی بھینس کلونی ہو یا سوپر ہائیوی پہ انگینت بارے کیپنی پاکس یا لمپی سکن نامی بیماری گائیں اور بیلوں میں پوری طرح پھیل گئی ہے اور اس بیماری سے حفاظت اور علاج کی کوئی دوا کوئی ویکچین کام نہیں کر رہی باڑے کے اندر آپ کو جانور نظر آ رہے ہوں گے جن کو یہ وائرس ہوا ہے یہ دانے کی وجہ سے زخم ہوا ہے اور صورتحال خاصی اپتر ہوتی جاری ہے سرکاری تطرپن کی کوئی ہیلپ نہیں کی جاری لوگ جانور اپنے کاٹنے پر مجبور ہیں اور یا پھر اس کو بیش رہے ہیں لیکن کراچی والوں کے لیے گھبرانے والی بات یہ ہے کہ ان بیمار جانور کو مننے سے ذرا پہلے زبا کیا جا رہا ہے اور باروں سے یہ جانور کسائی اونے پونے خرید رہے ہیں گوشت خرید کے لے جاتے ہیں ہمارے سے جانور ہلال ہو جاتا ہے کسائی جو ہوتے ہیں تو کتنے کا بیشتے ہیں ہمیں دیکھے بیس پچیس ہزار کا لے جاتے ہیں اتنی زیادہ پیسوں میں نہیں لیتے مہرین کا کہنا ہے کہ لمپی سکن سے متاثر جانوروں کا گوشت صحت کے لیے انتہائی مزر ہے اسی لیے جس جس تک اس بیماری کی خبر پہنچ رہی ہے وہ بڑے گوشت سے گریش کرنے کو ہی ترجیح دے رہا ہے کچھ شہری تو اپنے طور پر گائیں کے گوشت سے گریش کر رہے ہیں مگر بزاروں میں مزر سید گوشت کی فروغ رکنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں کے ایم سی کے ساتھ ساتھ سن فود آٹھارٹی بھی ریسٹورنٹس اور کیٹنگ سرویسز میں مزر سید گوشت کا استعمال ڈوپنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے اس کی جو پکچرز بغیرہ آ رہی ہیں اس پر وہ باگایدہ ڈوٹس دکھ رہے ہیں اس کے پیمپل بنے ہوئے دکھ رہے ہیں وہ تو لوگ ایوائیڈ کر سکتے ہیں مگر یہ تو کمبت کا اپر لیول کا کام ہے کہ اس چیز کو آنی ہی نہ دے مارکٹ یہ گوشت استعمال ہو سکتا ہے آپ کے ہوتلوں میں سیکھ کباب جہاں بنتے ہیں جہاں کباب بغیرہ بنتے ہیں جہاں آپ کے جو شادی کے خانے بنتے ہیں اس میں یوز ہو سکتا ہے گوشت کراچی کی بہنس کلونی ہو یا سپر ہائیوے جا بجا لمپی سکن سے مرے ہوئے جانور پڑے نظر آتے ہیں مگر سندھ کا مہکمائل لائف سٹاک تو جانوروں کی بڑی تعداد میں ہلاکوں تو سے ہی انکاری ہے کیا نمبرز ہیں کراچی میں جانور کے فیکٹ کراچی کے اندر جو ہمیں جو آ رہے ہیں تو ڈیتھ کیونکہ بہت کام ہو رہی ہیں ڈیتھ ایسی نہیں ہے یہ ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو میں دو ڈھائی مہینے سے موسیٰ سلافزہ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس کا پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت اور اس کے ماہ تہر اداروں کی کچھ نہ کرنے کی اس روش سے کراچی والوں کو یقین ہے کہ انسانی صحت کو درپیش اس مسئلے پر بھی صبحی حکومت کچھ نہیں کرے گی سندھ حکومت کچھ کرے گی کرتے ہیں وہ لوگ کچھ بیمار جانور سے مطالب کیا کرنا چاہیے وہ ویسے انسانوں کے لیے کچھ نہیں کرتے تو بیمار جانوروں کے لیے کیا کریں گے ادارے ہوں گے کام نہیں کرتے وہ اپنا پوری طرح کراچی کا پورا آوات آوات بگڑا میں گوشت پہ کیا بہت کروں جب روڈوں کا حال یہ ہے تو بیماری سے متاثرہ جانوروں کا گوشت مزر ہونے سے زیادہ خطرناک بات ان کا دودھ مزر ہونا ہے کیونکہ گوشت سے تو اسٹناپ کیا جا سکتا ہے مگر دودھ کا استعمال نہ کرنا انتیاہی مشکل ہے کراچی کے باڑوں کے دودھ میں کہیں تیس فیصد اور کہیں نف فیصد تک گائیں کا دودھ شامل ہوتا ہے مائرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے کچھ ملکوں میں دودھ سے بیماری انسانوں میں بھی منتقل ہو چکی ہے بلکل یہ منتقل ہو سکتی ہے کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے نیڈر لینڈ میں ایک دو کیسز ہوئے تھے لیمپن سکن کے خلاف ٹھوس حکومتی اقدامات سامنے نہ آنے کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہے کہ شہریوں کو گوشت اور دودھ کے لیے کب تک پریشان ہونا پڑے گا کیرمہ مہمین راشید اشرت اور ساتھی ریپورٹر سلمان احمد کے ساتھ شانواز علی قادری سما کراچی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر سے ذرا سیاسی محول کی بات کرتے ہیں تحریک ادم اعتماد کب پیش ہوگی اور مسلمی قاف کو حکومت کے چنگل سے کیسا نکالا جائے اس کے لیے سٹریٹیجی بنائی ہے نون لیگ میں اور رہنما نون لیگ ایسا نقبال نے سما کے نمائندے محمد کاشف جاوید سے گفتوگو میں سب کچھ بتا دیا یہ کہنا ہے کہ ہم آٹھ یا نو مارچ کو سپیکر قومی ساملی کے خلاف ادم اعتماد لارہے ہیں کیا نون لیگ کی پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی مشاورت ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو کیا نون لیگ ان کا ساتھ دینے جارہی ہے یا پیپل پارٹی خود ہی سولو فرائٹ کے چکر میں ہے تمام اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر لارہی ہیں اور اسے کب پیش کرنا ہے اس کا فیصلہ پی ڈی ایم پیپل پارٹی اور اپوزیشن کے سربراہان مل کر کریں گے اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے تاہم ہماری کوشش ہے کہ حکومت کی حلیف جماعتوں کو بھی امادہ کیا جا سکے کہ وہ اس تحریک ادم اعتماد کا ساتھ دیں تاکہ ایک براڈ بیسٹ وسیل بنیاد حمایت کے ساتھ اسے کامیابی ہو اور ملک کو موجودہ بورانوں سے نکالنے کے لیے آزاد منصفانہ انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے پاکستان آج اس دلدل میں دھنس چکا ہے اس حکومت نے گزشتہ ساڑھے تین سالوں میں اپنی نا اہلی اور نالائکیوں کے ساتھ ملک کو ہر سو بورانوں میں دھکیل دیا ہے معاشی میدان کے اندر پاکستان کرزوں کے جال میں گھر چکا ہے ملک کے اندر بدترین مہنگائی ہے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے بے روزگاری نوجوانوں کو نگل رہی ہے اسی طرح ملک کی داخلی سلامتی دن بہ دن بگڑ رہی ہے وہ دہشتگردی جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اسی طرح خارجی محاذ کے اوپر پاکستان کی کوئی خارجہ نہیں ہے پاکستان کیا چین کے بلوک میں ہے کیا امریکہ کے بلوک میں ہے کیا روس کے بلوک میں ہے ہمارے جو روایتی دوست ہیں چاہے وہ خلیجی ممالک ہیں اگر آپ مغربی ممالک دیکھیں جہاں پر ہماری ایکسپورٹس جاتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں اسی طرح چین جو کہ سی پیک کا پارٹنر تھا اس کے ساتھ اس حکومت کی کوئی مصبت سمت نہیں ہے حد یہ ہے کہ ایمل ون پروجیکٹ جو سی پیک کا فلیکشپ پروجیکٹ تھا اسے عملاً بند کر دیا گیا ہے اور کراچی سے پشاور ریلوے منصوبہ جسے دوزار اکیس بائیس تک مکمل ہونا چاہیے تھا وہ آج تک شروع نہیں ہو سکا اور اگلے ایک سال بھی حکومت کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ اسے شروع کر سکے تو ہر شعبے کو اس نے تباہ کر دیا ہے آج امران خان کی حکومت کو نکالنا پاکستان کی خودمختاری اور پاکستان کی سلامتی کو بچانے کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے حکومت کا یہ کہنا کہ بین الاقوامی سازش کے ذریعے اسے نکالا جا رہا ہے تو بین الاقوامی سازش جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہو چکی ہے یہ حکومت پاکستان کے مزدوروں غریبوں کسانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ناقابل قبول ہو چکی ہے یہ حکومت نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ اب ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے ایک وسیع الوزیرعظم یا کون بنے گا وزیرعالہ کا نہیں ہے اس وقت معاملہ ملک کو بچانے کا ہے جس تیزی کے ساتھ پاکستان کی معیشت پگل رہی ہے اگر امران نیازی کی حکومت کو فلفور چلتا نہ کیا گیا تو یہ معاشی بوران ہمیں بین الاقوامی سطح پر غلامی میں دھکیل دے گا اور وہ معاشی غلامی کی شرائط بہت کڑی ہوں گی اس لیے ہمیں اپنے عوام اور ملک کو بچانے کے لیے فوری طور پہ کاروائی کرنی ہے اس نااہلی کے دور سے نکلنا ہے اس حکومت کو رخصت کرنا ہے جہاں تک ہمارا موقف ہے وہ یہی ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے بعد جس قدر جلدی ملک میں انتخابات ہوں ان کی راہ ہموار ہو اس قدری ملک کے مفاد میں ہیں آت کے ایجنڈے پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسی حکومت جو پاکستان میں دو جماعتوں کو بھی میز پر نہ بٹھا سکے جو آپوزیشن کے ساتھ مل کر ملک کے کسی معاملے پر تفاق رائے نہیں کر سکتی جو ملک کے اندر مسلسل مہا ذرائی پیدا کر جو ملک کو مسلسل انتشار کی طرف دکیل رہی ہے اسے نکالنا کسی بین الاقوامی ایجنڈے کا تقاضی نہیں ہے بلکہ اسے نکالنا ملک کے مفاد کا اور ملک کو بچانے کا تقاضی ہے چلنج جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ملک کے بات کریں گے کراچی میں ہونے والے لٹریچر فیسٹیول کی تو تیرواں کراچی لٹریچر فیسٹیول جو کہ تین روز تک جاری رہا فرائیڈے سیڈرے سندے اور اس فیسٹیول میں کیا کیا ہوتا رہا کون کون موجود تھا کیا گپ شپ چلی فیصل وہاں پر گئے اور انہوں نے سارا بہال دیکھا اور شوٹ کیا تو آپ کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی شہر کی ترقی کو جانچنا ہے تو اس شہر میں عدب کتنی ترقی کر رہا ہے یہ دیکھ لیجئے شہر کراچی میں پچھلے بارہ سال سے عدب کی تراش خراش اور بودو باش کا سلسلہ جاری تھا گو کہ پچھلے سال کوویڈ نے اس کی رونق ماند ضرور کی لیکن اس برس یعنی کہ تیرمے برس یعنی کہ تھرٹینٹ کراچی لٹریچر فیسٹیول اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے تو آئیے عدب کے دلدادہ افراد سے آپ کی ملاقات کرا دے شہر صاحب اس طرح کے فیسٹیولز کا انقاد کتنا امپورٹنٹ ہے ایک شہر شہر تو ہوتا ہی چیز سے باقی بلد راک بریکس اینڈ راک اینڈ موٹر سے اگر یہ نہیں ہوگا تو شہر مر جائے گا مطلب ایک کسی تحذیب کے اندر ڈیسینٹ لوگ بات کریں گفتگو کریں ڈیالوگ کریں یہی شہر ہے باقی تو جنگل ہوتا ہے I hope you are fine میں ٹھیک ہوں آپ کسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں How is it this festival 13th festival ہے 13th festival ہے اور کسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا کیونکہ یہ اس پیس بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہمارا ملک کے لیے ہمارا سٹی کے لیے کیونکہ یہ سیف سپیس ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے And what's one bad thing that you want to change The good thing about Karachi Obviously Mera خیان Other than biryani Well I was gonna say ہمارا کانا سب سے اچھا پورا ملک میں No foundations Do we have the A range of food Fooona As we do in Karachi So ہمارا کانا سب سے اچھا Mera کانا The worst thing Is the litter The mess Hمارا سٹی Bہت گندہ ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی ایسے پلیٹ فارم پہ سپیشلی ینگ لوگوں سے بکرز میں ان سے سب سے زیادہ سیکھتا ہوں بکرز دے آردہ فیوچر ان کو ایٹلیس یہ میسیج دے دیں کہ یار ڈیبیٹ کرنا سیکھ لیں ایٹس اوکے بلکل دفنڈر دفنڈر کھل کے سنیں کیا سمجھتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہمارا عدب کتنا عدب رہا ہے اور اگر نہیں رہا تو اس کو کتنا مزید بنانے کی ضرورت ہے عدب کی بات کریں تو لوگوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی لیکن آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں بہت سارے پابلشیز نے اپنے سٹراؤلز لگائے ورہویں کتابیں خرید رہے میں تو اپنے سب سٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ کتاب پڑھا گیا کتاب کا کوئی نمل بدل نہیں یہ فیسٹیبل دو چیزیں آپ کو دیتے ہیں ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ہماری پڑھنے کا شوق نہیں ہے ہماری کتابیں خریدنے کا شوق نہیں ہے تو وہ آپ ایک طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ شوق ڈیولپ ہو پھر مختلف سیشنز جو مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے اس طرح کے فیسٹیبل بہت ضرور ہیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو میں بہت انجوائے کر رہا ہوں ہم شروعات ایسے کرتے ہیں کہ سب کو خاموش کرا دیتے ہیں لیکن ہم نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا اور پورے شہر کی ان کو خاموش کرانا بہت کچھ کے لیے ان کی آواز بہت بلائی تو ہم چاہ بھی نہیں رہے کے خاموش ہو اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ شہر کراچی کی ملک پاکستان کی یہ جو ذرخیز ذہنوں کی آوازیں ہیں ان پہ کوئی دالہ لگایا جائے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہارس بل میں چاہوں گا کہ ہارس آپ نے کوئی اچھی سی نظم ارے بھئی نظم کہاں سے سناتا ہے تو غزل سناتا ہے میں یہ کہاں چھیر سناتا ہے حسن کے سارے زعویے پیش نظر رہے مگر مگر حسن کے سارے زعویے پیش نظر رہے مگر دل کو لہو کیا تو بس چشم سیاہ کے لئے آئے چھے ہوا زبردست مزید کیا نقصانات ہوتے ہیں یا پھر مزید کیا ریزنز ہوتی ہیں کام نہ کرنے دینے کے خاتین کو میرے خیال ہے کہ نقصانات تو نہیں ہوتے بہرحال ایک سٹرگل تو ہے اب میں اس کو جنڈر میں ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتی میں جو لگتا ہے جتنی بھر سٹرگل حارس کی ہے ایک شاعر ہونے کے ناتے جو یہ کہنا چاہتے ہیں اتنی ہی میری ہوگی اگر میں عورت ہوں اس کی مجھے کم از کم یہ شکواں نہیں ہے کہ میں عورت ہوں اس لیے مجھے کام کرنے میں ہی کیا میرے مجھے نہیں رکھتا کہ یہ بات میں مجھے فیس کرنا پڑی ایسا نہیں کہ کیا واقعی آج کی جو خاتین کو ڈپک کیا جا رہا ہے is it the true reflection of the society it is not یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے بدل بھی رہا ہے اب یہ بات بھی ماننے کی ہے اتنی پلیٹ فارمز میں اب اتنی سب بات ہوتی ہے یہی جو آپ سوال کر رہے ہیں تو اب بدل رہا ہے اب آپ کو دوسرے کاریکٹرز نظر آتے ہیں بڑی سٹرانگ ہارتے ہیں اس طریقے کی محافل جب تک سچتی رہیں گی اس طرح کے آرڈنیٹس جتنے بھی آ جائیں میں آپ سے اس کا جواب لینا شروع کریں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن بات جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ کی ہے کیونکہ اس طرح کی محسنوں میں تو لوگ ہمیشہ بات کریں گے لیکن جو آرڈنیٹس ہے یا اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں کیونکہ مجھے میں باہر رہتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ اگزیکلی وہ کیا ہے اس قوانین کا جو جن لوگوں پر براہ راست اثر ہوتا ہے یہ سوال ان سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ محفلیں تو ہمیشہ لگتی رہیں گے اور اس میں ہمیشہ یہ باتیں ہوتے ہیں آپ کیا گئے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میدان میں اور سڑک پر بات نہیں کرنے دیں گے تو وہ بات گلیوں میں ہوگی جب گلیوں میں بھی نہیں کرنے دیں گے تو وہ آپ کے گھر میں ہوگی آپ کے لیونگ روم میں ہوگی اور پھر لاوہ پکنا شروع ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو پاکستان میں جو یعنی اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کو ملک دشمن نہ سمجھا جائے سماج دشمن نہ سمجھا جائے مختلف یہ پھول ہیں جو مختلف کھلے ہوئے ہیں سماج آگے ایسے ہی بڑھتا ہے صحت مند سماج پیدا ایسے ہی ہوتا ہے جب اس میں ہر آواز کو سنا جائے ہر بات کہنے کی اجازت ہو تب ہی بات آگے بڑھتی ہے مرمت کر لیجئے میں اس کو بچانا چاہتا ہوں تو گرانا تو نہیں چاہتا سر یوہی کومنٹ آن دس اگر میرے کھر کی چھت لیگ کر رہے اور میں نشان دے ہی کروں کہ وہاں اس کی مرمت کر لیجئے میں اس کو بچانا چاہتا ہوں کہ گرانا تو نہیں چاہتا ہوں سر یور کومنٹ عن دس دیکھیں یہ جو کلچرل چٹنگز ہوتی ہے اس کی امیت کیا ہے یہ ہے ڈیورسٹی مختلف کلچر کے مختلف بیلگراؤن کے مختلف ملیشیس گلیف کے لوگ آتے ہیں انٹرمیگل کرتے ہیں پیشفل باہول کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں پیشفل باہول کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں اصل جو چیز ہوتی ہے کہ ڈیورسٹی جو ہے نا وہ ایکسیس کرتی ہے ساتھ میں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے اور جتنی اس سے اس سے کریئٹ ہوتی ہے ضروری ہی ہے انسان یور فائنل کومنٹس میرا فائنل کومنٹی کہ وہ ایک نسٹرہ ہے نا کہ جس حال میں جینہ مشکل ہو اس حال میں جینہ لازم ہے تیروا کراچی فیسٹیول جہاں ایک جانب کتاب دوستی قلم دوستی اور علم دوستی کی دعوت دیتا ہے وہیں اس طریقے کی معافل کا انقاد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اب ہمارے پاس یہی وہ چند محدود سپیسس رہ گئی ہیں جہاں پہ کھل کے ہم اپنے افکار کا ہم اپنی دریل اور رد دریل کا اظہار کر سکتے ہیں سوچنا ہوگا سو دیکھیں کہ ایک جگہ پر بہت ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے اور آپ کو یاد ہوگا فائدے کو جب ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے تو یہ کہا گیا کہ بچوں کو لانا بہت ضروری ہے وہ اس لی کیونکہ بچے ہمارا مستقبل اتر فیصل جب بچے اس طرح کا محول بچپن سے دیکھتے آئیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ جب تک بڑے ہو جاتے نا تب تک یہ چیز آپ کے انتر رچ بہت جاتی ہے اچھی چیز یہ دی کہ یہاں پہ نہ صرف بڑی ایج گروپ کے لوگ تھے اور میڈل ایج گروپ کے لوگ تھے بلکہ سکول کے سٹوڈنٹس بھی تھے اور اس سے بھی اچھی بات یہ کہ وہ سکول کے سٹوڈنٹس وہاں پہ صرف اپنا آف ڈے انجوائے کرنے نہیں آئے تھے لیکن آئی کن تیسٹیفائی داٹ کہ وہ وہاں پہ سیشنز میں بیٹھ کے اور گفتگو سن رہے تھے تو کیا ہی کمال بات ہے ایک اور چیز میں آپ پہ ایڈ کرنا چاہوں گے جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی ہے سٹوڈنٹس کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا محول ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں اٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے اگر یہاں پر موجودہ لوگ کے آپ باتیں سنیں ان کی گفتگو آپ دیکھیں اتنی سنسیبل باتیں اور عدب سنکا لگاؤ یہ گھر کا محول ہی آپ کو دیتا ہے یا پھر جہاں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ آپ کو محول دیتا ہے جب پڑھنے لکھنے کی بات ہے تو عموماً وہ لوگ جنہیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کسی نہ کسی مجبوری کے باعث وہ لائبریڈیز کا رخ نہیں کر پاتے لیکن اب لائبریڈیز جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں کیونکہ چلتی پھٹی لائبریڈی اب آپ کو نظر آئے گی پشاور میں جو کہ علم کی روشنی بکھیری ہے یہ کیسے ہے عبد الرحمان کی ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ رنگین رکشہ ہے درحقیقت موبائل لائبریڈی جو پہنچا ایک کتاب کاری کے گھر کی دہلیز پر مگر اصل حدف ہے گلیوں کے بچے جو کتابیں پڑھتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں بادلوں سے جانکتے چاند کو دیکھا زمین پر پڑھتے سائے کو دیکھا بچوں میں علم بارنے کی یہ انوکی کاوش خواتین کی سماجی تنظیم کی بچوں میں ہم نے کتاب کی سے دوستی کروانی ہے ان کے ہاتھوں سے یہ موبائل اور گلی کچھوں میں گھومنا پھرنا کام کروا کے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دینی ہے لائبریڈی تک رسائی پر بچے ہیں خوش جنہیں معلومات مل رہی ہیں دنیا بھر کی یہاں پر رکشے والا آتا ہے کتابے والا ایک ہفتے ایک ہفتے بعد ہم اپنی پسند کی بک لیتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم کتابیں لیتے ہیں اور گر بھی ملے جاتے ہیں اس میں پہلی بھی ہے نات بھی ہے کجازم کے بارے میں بھی ہے اور مقام و قرآن کچھ اچھے چیزیں بھی اس میں سیکھتے ہیں ہم اور نظمیں بھی ہیں رکشہ لائبریڈی میں اخلاقی اسلامی تاریخی معلومات اور پہلیوں کی کتابیں ہیں شامل کتاب سے دوستی ہی ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہے کیمرمن اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور تم ایک بریک لیں گے لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ماں اور بچے کی زندگی کی جو کہ بہت زیادہ important ہے maternity hospital میں آپ جب بھی جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ بچے اور ماں کی صحت پر زیادہ توجہ دے لیکن لکھنا کیا کافی ہے دی جاری ہے دی جاری ہے exactly کہ لکھنا کافی ہے اقدامات ہو رہے ہیں یا نہیں ان سب پر بات ہوگی after break so stay with us 2021 میں ایک ہزار سے زائد مائیں صرف منجاب کے بنیادی مراکز صحت پر ہی زچگی کے مسائل کے باعث ہلاک ہو گئیں اٹھاسی ہزار سے زائد بچے جنہوں نے دنیا میں آنکھ تو کھولی مگر اس دنیا کو دیکھنا سکے اور چل بسے یہی وجہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلا میں ماں بچہ اسپتال تعمیر کیے جا رہے ہیں یہ لاہور کا مدرن چائلڈ ہاسپیٹل ہے جو کہ پنجاب حکومت کی مطابق جلد شروع کر دیا جائے گا اس ہاسپیٹل کے اندر کون کون سے دپارٹمنٹس ہوں گے کیا کیا سپیشیالٹیز ہوں گی اب تک کام کہاں تک پہنچ چکا ہے اس سب جاننے کے لیے آئیے ہمارے ساتھ چلئے ہم موجود ہیں سبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ڈاکٹر سبب پنجاب کی اندر ظاہر ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا خاص کر جتنی بھی ریپورٹس آتی ہیں ماں بچہ سہت کی عوالے سے وہ کوئی اتنی اچھی ہوتی نہیں ہیں تو اسی لئے آپ نے ظاہر ہے سوچا کہ مدرن چائلڈ ہاسپیٹل ہونے چاہیے کتنے ٹوٹل پنجاب میں بن رہے ہیں کن کن ازلا کے اندر یہ ہاسپیٹل جو ہے وہ بن رہے ہیں اور خاص کر یہ جو ہاسپیٹل ہے بہت بڑا ہاسپیٹل ہے اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت آٹھ ہسپتال بن رہے ہیں جس کے اندر یہ سب سے بڑا ہسپتال ہے چھے سو بیڈڈڈ میاں والی والا انشاءاللہ وہ بھی جون تک فال ہو جائے گا بلکہ مئی تک فال ہو جائے گا وہ میاں والی میں ہیں دو سو بیڈڈڈ ہسپتال اسی طریقے سے دو سو بیڈڈڈ اٹک میں بن رہا ہے لئیہ راجنپور بھاولنگر ڈی جی خان ملتان ان سارے علاقوں رحیم یار خان ان سارے علاقوں کے در مدر ان چائل ہاسپیٹل سپیسیفکلی بن رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نگلیکٹڈ ایریا تھا ہمارا وہ ماں اور بچے کا تھا تب ہی ہمارے جو سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نصف کرنی ہے جو شرائع مبات ہے خواتین کی اور جو نو مولود بچوں کی اور جو انفنٹس ہیں اور وہ تب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے لیے سپیسیفکلی ایسی سہولت دیں تاکہ لوگ آکے ایک صاف انوائیمنٹ میں ڈیلیوری ہو ان کی ڈیلیوری ہونے کے بعد اس کے بعد بچے کا نگداشت کی جا سکے اس ہسپتال کی خاصیت ہے یہ ریفرل ہسپتال بن رہے ہیں اس میں چار سب سپیشیالٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس کے اندر چار سب سپیشیالٹیز میں سب سے امپورٹنٹ ہے یورو گائنکالوجی خواتین کے وہ مسلے جو مسانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور گائنی کے اس کا ایک الہدہ ڈپارٹمنٹ ہو گا جو فیٹل میڈیسن میڈیسن ہے یعنی پیدایت سے پہلے تشخیص موروسی مرضوں کی اس کے علاوہ جو اب نومیلیٹیز الٹرا ساونٹ پہ ہوتی ہیں وہ ساری کنفرم کرنی تاکہ پیرنس کو پتا ہو انفارم چوائز کر سکے وہ ایک الہدہ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں جو بنے گا اور اس کے علاوہ تیسرا ہے گائنکالوجیکل ڈانکالوجی گائنی کے جتنے کینسر ہیں اس میں ہم نے برس کینسر بھی شامل کیا ہے اس کا پورا انکالوجی ڈپارٹمنٹ بن رہے گا یعنی خدا نہ خاصتہ کسی مریضہ کا کینسر نکل آئے گائنی میں تو اسی ایک فلور کے اسی اسپطال کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی گائنکالوجیکل انکالوجی ڈپارٹمنٹ اور چوتھا جو ہے وہ ہے اسسٹڈ ریپروڈکشن وہ کپلز جو بانج ہوتے ہیں جن کے گھر بچے اولاد نہیں ہوتی اس کی پراپر یہاں انویسٹیگیشن اور پھر انویسٹیگیشن کے مطابق جب تشخیص کر لیں کہ وجہ کیا ہے اس کا باقاعدہ علاج ہے میڈم یہ جو چاروں سب سپیشالٹیز آپ نے بتائی ہیں یہ ساری یہاں پر یقیناً ظاہر ہے فری آف کاسٹ ہوں گی کیونکہ سرکار کا حسط الحمدلللہ فری آف کاسٹ پرائیوٹ میں تو سیمیا کے اندر یہ ہسپتال دے رہا ہے یہ والا نہیں مطلب یہ گنگرام ہسپٹل آلریڈی دے رہا ہے فری آف کاسٹ پورے پنجاب کے اندر وہ کپلز جو کیریئرز ہیں اگر ان کے گھر خدا نہ خواستہ مطلب ان کا اگر پرگننسی ہو تو ان کو یہاں پیدائی سے پہلے تشخیص کی سہولت موجود ہے یہاں بھی اور آٹھ جو ہمارے باقی ڈیویزنز ہیں ان پہ بھی ہم نے یہ سہولت دیوئی ہے سیمپل ادھر آتا ہے لیب ادھر ہے میڈم آخری سوال یہ بتا دیں یہ ہسپٹل ہم نے دیکھا اتنی بڑی امارت جو ہے وہ نظر آتی ہے بلکو گنگرام کے ساتھ کب کمپلیشن کی امید ہے اینٹی میٹنگ گن لی تھی کیونکہ اپوزیشن کو بڑے نراز کی ہے کہ شاید ہم نے بہت زیادہ اینٹے جو ہیں وہ لگائی نہیں ہیں میرے حال ایسی ہسپٹال کے اگر اینٹے گن لیں تو ان کو احساس ہوگا کہ کتنا بڑا ڈیویلپنٹ پروجیکٹ ہے یہ چلیں ہم ان کو اینٹے بھی گنوائیں گے لیکن آپ یہ بتائیں کہ کب تک امید ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا بہت امید ہے کہ اس کو ہم جون میں فعل کر دیں پاکستان میں چالیس فیصد بچوں کا قد ان کی عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے امید کا خیال ہے کہ اگر ماں اور بچوں کی صحت پر کام ہو تو اگلی نسل کا مستقبل بہترین ہوگا کیامرمین ازر اقبال کے ساتھ دانیال عمر سما لاہور چیلنج یہ بھی ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک خواتین کے حوالے سے بات کریں ویومن آف دی ورل فیسٹیول لنٹن میں ایک واقع سلانہ آرٹس اینڈ سائنس فیسٹیول ہوتا ہے پر بھی بات چیت کرتا ہے اور آواز بھی اٹھاتا ہے ایک عالمی تحریک نسوہ کے طور پر یہ نوجوان خواتین اور لڑکیوں کی نئی نسل کو متاثر کرتے ہیں جدوجہد کے لیے اپنے حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے معاملات پر ڈٹے رہنے کے لیے بریٹش کانسل آف پاکستان نے اس حوالے سے پروگرامز مراقب کیے ہیں اس پروگرام کا حصہ بنیالی پاکستان کی دو ہاتھ ہی ناجمار ساتھ موجود ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں خدیجہ حسینی جو کہ بریٹش کانسل پاکستان کی پروڈیٹ کارڈینیٹر ہے اور نیدارسکی جو کہ ایک پیشہور ہے سٹائلسٹ اور کالرسٹ ہے پندرہ سال سے زیادہ ان کا انٹرناشنل ایکسپیرینس ہے تو ویلکم آپ دونوں کا بہت شکریہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ لیڈیز فرس بٹ سب سے پہلے ہم خدیجہ سے بات کرتے ہیں اور ہم یہ جانیں گے کہ مشکلات تو ہر خاتون کو درپیش ہوتی ہے لیکن یہ بتانا کہ نہیں مشکلوں سے لڑنا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو آپ کے گھر سے شروع ہونی چاہیے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ شاید ماں بھی یہ چیز نہیں سکھا پاتی اپنی بیٹی کو یا گھر کی خاتون کو کتنا مشکل چیز نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارے اردگرد اتنی خواتین ہیں جو بہت مضبوط ہیں اور بہت میں اگر اپنی ایکزامپل دوں تو میری نانی میں نانی اور دادی سے شروع کرتی ہوں ان کی جو دانائی ہے ان کی ان کی جو طاقت ہے وہ مجھ میں سمائی ان کو وہ سہولیات محصر نہیں تھی جو کہ مجھے محصر رہی ہیں تو اس سے میں بہت طاقت حاصل کرتی ہوں یہ سوچ کی کہ جو چیلنجز انہوں نے فیس کیے وہ مجھے نہیں فیس کرنے پڑے اور انہوں نے جس طریقے سے ایک رول موڈل کے طور پر ہمیں دکھایا کہ کیا کیا ممکن ہے کس کس طریقے سے مشکلات سے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور اس میں بہت اچھی طریقے سے گزارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے ماحول کو کس طرح سے بہتر سے بہترین بنائے جا سکتا ہے یہ میں نے اپنے اردگد کی خواتین کو دیکھا میرے اردگد بہت ہی سٹرونگ خواتین رہی ہیں چاہے وہ میری ساس ہوں چاہے وہ میری امی ہوں چاہے میری نانی ہوں دادی کو میں نے دیکھا نہیں لیکن اگر ہم اپنے اردگد سٹرونگ خواتین کو نہیں دیکھتے اور ایسی ہی خواتین کو دیکھتے ہیں جو کہ ظلم برداشت کر رہی ہیں اور یہ سبق دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کو یا آنے والی لڑکیوں کو کہ چپ رہو صبر کر لو برداشت کر لو تو کیا آپ سٹرونگ نہیں بن پاتے دیکھئے اگر آپ کے اردگرد ایسی خواتین موجود نہیں ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ واؤ فیسٹیویل ہے اس میں آپ کو مختلف رول موڈل سے آپ کو روشناس کرایا جا رہا ہے جہاں پہ جن کی کہانیاں اتنی متاثر کن ہیں کہ آپ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور آپ کو ایک نئی آپ کو جہد ملتی ہے آپ کو ایک طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور دوسری خواتین بھی موجود ہیں جنہوں نے ان سے بتر حالات کا بھی مقابلہ کیا اور وہ اس سے باہر نکلیں اور انہوں نے جو ہے ایک کامیابی حاصل کی تو بہت میں یہ سمجھتے ہوں بہت ضروری ہے کہ آپ پورمید رہیں ثابت قدم رہیں اور اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو فیسیول پھر جو ہوا تھا نا واو وہ انہی ساری باتوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہی ہے تو نیدہ سے بات کرتے ہیں نیدہ آپ ایک ایسی فیل میں ہے جو کہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے انٹرنیشنلی لگریٹیو بھی بہت ہے اور بڑے ریسپیکٹیبل اس کو دیکھا جاتا ہے رائٹ پاکستان ہمیں یہ کہلینے دیجئے کہ وہ والی اس کو ابھی تک بلندی حاصل نہیں ہوئی ہے صرف اس فیل کو نہیں ایسی بہت ساری فیل جس سے خاتین جوڑ کے کام کرتی ہیں کیا ہنڈرنسز آتی ہے خاتین کو جب وہ اس طریقے کے کاموں کو اپناتی ہیں ناشتے کی میس پہ بیٹھ کے یا آفیس جاتے بھے سن رہے یا کہیں پر بیٹھ کے ہماری گفتگو سن رہے ان کے لئے یہ بھی نئی چیز ہے پلیز اس فیسٹیبل کے حوالے سے بتائیے جی یہ ایک ایسا اچھوتا فیسٹیبل ہے اتنا منفرد ہے کہ اس فیسٹیبل میں آپ کو واو فلمز بھی ملیں گی آپ کو آپ کو کومیڈی بھی ملے گی ہر غرض ہے کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اور یہ بہت ہی متنوہ ہے اس میں مختلف جو ہے آرٹ فارمز ہیں مختلف آپ کے فنوین لطیفہ سے مطالق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے چھوٹے بچے تو اس میں واو جونئر ہے جس میں جیسے اگر ماں دیکھ رہی ہیں اور کوئی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں تو واو ورچول پاکستان نے آپ کو موسیقل موسیق چاچا واو کہانیاں یہ ملیں گی ٹیڈلر کی کہانی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فلم سے دلچسپی رکھتے ہیں تو فلم واؤ فلم ہیں میزکل پرفارمنس کا شوق ہے تو مائی ڈھائی کی پرفارمنس ہے اور بلکل بلکل ہاتھ چیز ہیں واؤ واؤ بلکل انہوں نے میرے شوق والی بات کر دی مائی ڈھائی والی بات کر دی تھر کی آواز کی اس میں مجید کنٹینیو کروں گا ایک تو معذرت لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بلکل بلکل سکتے بلکل بلکل سکتے اور مائی بلکل مائی 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 بہت بہت شوق ہے لیکن جب وہ انسیٹیوٹ میں جاتے ہیں یہاں پہ ایک لاکھ ڈیٹ لاکھ سے اوپر کی بات ہو سکتے ہے ان ترمز of how کیونکہ ڈریسی ایک ایسی فیلڈ ہے جس جو ہر عورت گھر بیٹھے کر سکتی ہے وہ گھر بیٹھے پیسے کما سکتی ہے تو ای تنگ تر امپورٹن کہ جو ہمارے فیلڈ میں پاکستان میں جو عورتیں ہیں جنہوں نے اس میں کامیابی پائی ہے وہ as social service ان کو سکھانا چاہیے without charging such exorbitant fees اور پھر جب ہماری population یہ سکھے گی اور جب you have a majority of women who are excelling in the field then obviously ان کا نام بھی بلند ہوگا جبکہ if you look at it on a world scale I've worked all around the world women in Pakistan and hairdressers in Pakistan especially ہماری ہماری جو colorist ہیں they are the most most capable that you will see anywhere اچھا ایک چیز ہم کئی مرتبہ اپنی اس مبایسے میں ڈیبیٹ میں ہم اس طرح کی تصاویر شاید دکھا دیتے ہیں کہ یقیناً مظلومیت بھی ہے اور بہت ساری نیگٹیف چیزیں بھی ہیں لیکن اس طریقے کی چیزیں جو کہ ہماری خاتین کو واقعی بتاتی ہیں کہ they are the super women اور وہ ناصف اپنے گھر کو maintain کر رہی ہیں بلکہ وہ پروفیشنل کام بھی کر رہی ہے اور وہ صرف پروفیشنل نہیں ہے گھر کو سمال لے کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل کے ساتھ ساتھ now there are two examples کے جو آگے کے لیے موٹیویشن بھی بنتی جا رہی ہے تو ایک تو آپ دونوں ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ جو یا موٹیویشنل the females now and not for the females males also اس ساری موٹیویشن کو آپ نے اس festival میں کیا سے سمویا اور اور تھوڑا سے مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ کب سے ہو رہا ہے and یہ تو دیکھیں ہو گیا تو جنہوں نے نہیں دیکھا یہ تو وہ اس کو کہاں دیکھ سکتے ہیں صحیح آپ نے دو تین سوالات کومنٹس ایک ساتھ کی ہیں تو میں باری باری جواب دیتی ہوں آپ مظلومیت کی بات واؤ کرتے ہیں تو پھر ہم سولوشنز کی طرف آسکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ چیز ہے اور اس میں صرف ایک طرف ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے یا یہ کو پوری چیز دیکھنی پڑے گی اب جیسے کہ آپ اتنے سپورٹیو ہیں آپ نے ہماری بات سن رہے ہیں اس ہمیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے وہ لوگ جو جن کے لئے کمفٹیبل نہیں بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اس ڈیبیٹ میں شامل ہوں پہلی چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں خواتین کو کہ بھائی آپ بھی سٹرونگ بنے پہ ہمارے فادرز ہمارے ہزبین ہمارے نانا دادا چچا یہ سب ہمارے ساتھ مامو سب ہمیں پش کرتے ہیں بھائی جنہوں نے ہمیں پش کیا اور جنہوں جن کی سپورٹ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو سب کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے پہلی چیز پھر دوسرا آپ نے کہا کہ واؤ فیسٹیویل کہاں دیکھ سکتے ہیں واؤ ورچول ڈاٹ پی کے پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چونکہ یہ ڈجیٹل ہے تو آپ اپنی سہولت سے جب بھی آپ موقع ملے جب بھی آپ فرصہ تو آپ ضرور دیکھئے آپ بہت انسپارڈ ہوں گی یا پہ بہت ساری انسپریریشنل خواتین کی کہانیاں ہیں جن سے آپ قوت پائیں گے اور جب ایک بار آپ کو بہت سیکھنے کا بھی موقع ملے گا بلکل اور ہماری سوسائیٹی میں اس وقت مجھے لگتا ہے اس چیز کی بہت ضرورت نہیں کیونکہ ہم دیکھتے نا ہماری سوسائیٹی میں ٹھیک ہے ہمیں ہمارے مابا اپنی اجازت ہی بہار نکل کے کام کرنے کی لیکن ہر گھر میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسر نہیں ہوتا مابا چاہتے چاہتے شادی کر دو اپنے گھر میں اچھے لگے گی جو خواتین میں چاہوں کہ آپ میسج ضرور دیں جو پڑھ لکھ جاتی ہیں کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن گھر کی باؤنڈریز یا سوسائیتی کی باؤنڈریز یا جیسے آپ نے کہا مامو چچا کہیں کہیں پر مامو چچا ایسے ہوتے جو کہ ہماری خاندان میں لڑکیاں باہر نکل کے کام کرتی بھی نہیں ہیں وہ خواتین کیا پوپیلیشن آف کلائن آر ویمین یہ ایک عورت اپنے گاؤں میں بیٹھے گھر کے اندر کر سکتی ہے یا آپ ڈی ایچ میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی رسٹکشن نہیں کیونکہ اگر عورت ہی ہی ہماری کلائنٹ ہے تو عورت ضرور اس کے ساتھ کام سینئر کے یو فاطمہ بھٹو آسما شیرازی یہ وہ مثالیں ہیں کہ میرے خیال سے اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ خاتین کا دن آتا ہے اور عطمارش ہوتی ہے اور آواز اٹھتی ہے آواز اٹھا لی آواز پہنچا بھی دی اب آپ کو کیا لگتا ہے ایک سوال میرا یہ بھی ہے اس میں کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا خاتین کے خلاف جو بھی باقی تمام تر چیزیں جو ان کو سٹوپ کیا جاتا ہے کام سے کیا ان آوازوں کے اٹھنے کے بعد وہ کم ہوا ہے یا پھر وہ اتنا ہی رہا ہے یا پھر وہ زیادہ ہوا ہے لیکن یہ تو اس وقت کہنا تو مشکل ہوگا لیکن یہ کہ ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے ایک قدم لیا ہے ان در رائٹ ڈیریکشن جب سوسائیٹی مل کر اس پہ ڈیبیٹ کرے گی ہم نے موقع دیا ہے تاکہ سب بات کریں اور بات سے ہی جیسا کہ میں نے کہا اب ہم گورنمنٹ سیکٹر کو انواف کر سکتے ہیں اس میں ہم سویل سوسائیٹی کو انواف کرتے ہیں واؤ فیسٹیویل جو ہے یہ ہم نے اکیلے ویکیوم میں نہیں منقب کیا واؤ فیسٹیویل کی پروگرامنگ کے ٹائم پہ ہم نے پوری سویل سوسائیٹی لائیرز سائنٹس ایکیڈیمک سب کو لے کے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری یہ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اسی میں آپ نے کچھ رانی ورس بھی چیز کی ہے نام بڑا کیسی لگا نام بلکل بلکل کیونکہ خواتین سب رانیاں ہیں اور رانی ورس تو اس کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ رانی جو ہے دل کی رانی رات کی رانی اور بیسکلی یہ پاور سے ریلیٹیڈ ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں مستیق بھی ہے ہم سب اپنے اندر ایک رانی ہیں تو یہ خواتین کے لئے خراج ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ سب رانیاں ہیں اور ہم ان کی جو مشکلات ہیں اور جو ان کی چیلنجز ہیں اور جو ان کی ریزلینس رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ خواتین کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آئی چاہے وہ ہیلس کیر سیکٹر کی ہو چاہے وہ گھریلو خواتین ہو کیونکہ آن لائن ایڈوکیشن شروع ہو گیا تو مدرز جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھریلو کام بھی دیکھ رہی تھی برکہ آن لائن ایڈوکیشن بھی کر رہی تھی اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا پڑ ساس سوسر تو بہت بڑی جمہدارتی ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا لوڈ آیا ہمارا لوڈ ٹرپل ہو گیا تھا کووڈ نائنٹین میں لوگ ڈاون میں صحیح سی تو اس چیز کو نکلنا اور اس کو اچیو کرنا اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب خواتین نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے اور اس کو اکنالیج کرنا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے چیلنجز آئے تو اس میں کس طرح سے ان کے چیلنجز کم کیے جا سکتے ہیں جب ہم بات کرنے کا موقع دیں گے جب ان کی بات ہم سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا پاکستان میں اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ لی ہیں یا ان فیوچر آپ کا کیا ارادہ ہے مزید کرنے کا اس کے والے سے پاکستان میں اس کا بہت ہم اپنی عورتوں کو ٹرین کریں ان کو ٹریننگ دے میں چاہتی ہوں میرا بہت یہ بڑا ڈریم ہے کہ میں فری ٹریننگ دوں ابھی میں آپ کے میک اپ روم میں یہی بات کریو تھی ان کے ساتھ کہ سکھانا چاہیے اپنا سکل سکھانا اپنا فن سکھانا اس میں کوئی ایکنومکس کی بات نہیں آنی چاہیے اور اسپیشلی ویمنز ڈے کی بات ہو رہی ہے واؤ فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے میرا ایکسپیرینس کیانیڈا میں یہ رہا تھا کہ میں وہاں جیل میں کام کرتی تھی اور وہاں میں ان میٹس کو ہیڈریسنگ سکھا دی تھی ایک سیکیور فسیلیٹی میں آپ سوچیں کہ قیدی وہاں پہ آرہے ہیں انہوں نے بہت بہت ملکی عورتوں کو یہ فیوچر کیوں نہیں رہ سکتے کتنا انوکہ اچھا اس واؤ فیسٹیول سے آپ نے کیا گین کیا کانفیدنس بہت گین کیا اور میں نے یہ گین کیا کہ اپنی سٹوری سنانے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اور آپ اپنی سٹوری سنا کے آپ دوسری عورتوں کو امپاور کر سکتے اور ان کو ایک انسپریریشن دے سکتے کہ وہ بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسا کرے کہ کل کیوں نہ وہ اس پینل پہ آکے اور دیکھیں ہر عورت کی کہانی ہوتی اور کسی کہانی جو ہے وہ دوسروں کو inspire کرتے کسی کہانی جو ہے وہ آپ کو یہ حوصلہ دیتی کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑنا اور ان کو آگے لے کی آنا ہے سیم کوشن اس فیسٹیویل سے آپ نے کیا گین کیا جیسے انہوں نے کہا یہ بہت ہی ایمپاورنگ فیسٹیویل ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں اس میں سینیٹر شیریر رحمان کا جو کی نوٹ ہے وہ آپ سنتے ہیں تو آپ کو بہت زبردست جنہوں نے یہ سب سٹارٹ کیا جو کہتی ہیں کہ آپ وارئیر بن جائیے اور جو آپ کے خواب ہیں ان کو سنبھال کے رکھئے ان کے مقصد کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے جائیے بیلیف کیجئے کہ یہ ممکن ہے تو آپ کو بہت انرجی بھی ملتی آپ کو طاقت ملتی تو طوالہ جاتے ہیں تو یقینا اس طرح کی کہانیاں جو کہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں جو عورتوں کی ہیں اور کہیں کہیں وہ چھپ جاتی ہیں اور یہ کہانی کراچی کے کسی پوش ایریا سے لے کے ریکزار کے جہاں مائی ڈائی کی آواز گونج رہی ہے ایک کہانی وہاں سے لے کے وہاں تک ہے اب دونوں کا بہت شکریہ ایک چھوٹی سی کہانی میں بھی سناتا ہوں ایک بہت ہی پارک خاتون کے خاتون کے حوالے سے اس سیگمنٹ کا اخت کریں گے تاکہ کہ آگے بڑھیں گے خاتون تھی اور وہ روزانہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتی تھی فرم دا ہاؤس تو بس سٹاپ ایک دن کیا ہوا جب اس کے بچے واپس آئے تو آم سوری آم شاکنگ لیکن جب واپس آئے تو ان کا پورا یہ ایریہ جو تھا وہ ریشز اور کٹا باتا خون نکل رہا تھا بچوں نے پوچھا کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب میں تمہیں چھوڑ کے واپس آرہی دیو سم سنیچرز اور وہ چین تھی وہ ایسا چھین کے لے کہ میرا پورا یہ چھل گیا تو بچے رونے لگے لیکن انہوں نے کہ چھین کے لے گا تو کیا ہوا وہ کل پھر اٹھیں وہ کل انہوں جلے تو میرا نام مدد لے لیکن یہ کہانی ہر اس ماں کی ہے جو روزانہ روٹی بناتی ہے اور اس کا ہاتھ بھی نہیں جلتا آئی جس وانٹ ٹو ٹو سی ٹھینک کیو ٹو آپ کو بہت مضبوط بنا دی ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ امی آپ شکریہ I love you a lot چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور دل نہیں کر رہا کہ ہم اس ٹاپک سے ہٹ کیونکہ ماں بہت خوبصورت ہوتی ہے اور عورت بہت خوبصورت ہوتی لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ شروع ہونے والی چار روزہ ورل ڈیفنس شو میں دنیا بھر سے نامور اسلحہ اصلاح کمپنی شرکت کری ہیں اس کے راوہ پاکستان سے گلوبر انڈسٹری سلویشن اور پاکستان آڈیننس فیکٹری سمیت تیرہ کمپنیز نے اپنے سلالز لگائے ہیں جو غیر ملک کی اسلح صلاحیت میں دلچسپ بھی لے دی ایک بریک لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک اب ذرا بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی میں صرف اگر خاتون کہوں گی یا خواتین کہوں گی تو فیصل لیں گے نہیں مجھے بلکل بھی بڑھانے لگے گا مرد حضرات بھی خود سے نظر آنا چاہتے ہیں تو آج کل یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ حسین اور جوہ رہنے کے خواب جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے اور جب خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے ہر طرح کا حربہ بھی عزمات ہے تو ایسا یہ ایک حربہ ہے بوٹوکس اب اس سے خود میں تبدیلی آتی ہے بہت زیادہ تو یہ آخر کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ لہور سے گیسٹ ہے اور ہم جو ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اگر جو خواتین ہی کرواتی ہیں اس کے بعد سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہوتا تو جناب ہمارے ساتھ آمنہ پرویز ملک اور فاطمہ پرویز ملک موجود ہیں لہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر کر چکے ہیں آمنہ اور فاطمہ اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ گوڈ مارننگ بھالیکم بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اچھا سبا ہے مجھے نام بھی بتا دی انہوں نے اچھا میں نے غلط دیا ٹھیک ہے اچھا سبا سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جیسے فیصل اور میں شروع میں بھی بات کر رہتے ہیں کہ اب تو یہ مردوں میں بھی رجحان ہے کہ خوبصورت نظر آن ہے اور بوٹوکس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ اب زیادہ مرد اور خواتین آتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں لوگ کافی زیادہ کروا رہے ہیں بوٹوکس اور فلرز جو ہیں سائیڈ ایفیکٹس کا تو میں کچھ کہای نہیں سکتی بہت ہم لوگ بھی اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اگر میک اپ کروانے آئے اور ان کے آئی بروڈ روپیوں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیسٹ سولوشن تو آپ کے لیے بوٹوکس دیئے آج کل ٹرینڈ ہے اس چیز کا اور برائٹس کو بھی ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں میر بھی کروا رہے ہیں مائن موڈل بھی کروا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے پرفیکشن جو ہے پکچر پرفیکٹ ہونا کتنا کمبلسری ہو گیا سب کے لیے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی ایک مرد یا کوئی بھی خاتون جن کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اچھا گھر میں رہنا ہے یا گھر کے معاملات دیکھنا ہے وہ بھی چارے کہ ہم خوبصورت نظر ہے تو ان میں بھی یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اچھا فاطمہ میک اپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں ہم ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں میک اپ کا ٹرینڈ بھی بہت چینج ہو چکا ہے پہلے والی خواتین ہوتی تھی لال جوڑا اور لال لپسٹیک وہ بھی ہٹ چکا ہے بس بہت زیادہ ٹرینڈی ہر کو ہی نظر آنا جاتا ہے تو میک اپ فاؤنڈیشن جونسی ہے بہت زیادہ کی ناؤ بلکو نیچرل سکن لگے اور ہم لوگ بھی میں اور سبا بھی کلائنٹ کو یہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فاؤنڈیشن جونسی ہے وہ لائٹ کوبریج والی ہو تو برائیٹ زیادہ اچھی لگتی ہیں اور لپسٹک کے شیڈز بھی اب جساں نیود شیڈ بہت زیادہ ان ہیں پنک شیڈ بہت زیادہ ان ہیں ڈریسز آپ چاہے ریڈ بھی برائیٹ پہن رہی ہے لیکن شیڈ جو لپسٹک کے ہیں وہ نیود اور پنک وہ زیادہ اچھے لگتی ہیں اسے آپ کی فریش اور ینگ لک بھی لگتی ہے اور اگر آپ کا ڈے کا ایونٹ ہے تو اس میں برائیٹ زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا اور اگر ڈیلی میک اپ روٹین کی میں بات کریں ہم تو ان کے لیے کیا ہے فاؤنڈیشن آپ کی آپ کا لائنر آپ کی لپسٹک کلر کو کیسے چوز کرنا ہے آپ نے یا پھر موسم کو کسیلا مدی نظر رکھنا ہے ڈیلی روٹین میں تو آپ اچھی فاؤنڈیشن پہ انویسٹ کریں اگر آپ کی اچھی فاؤنڈیشن ہے تو بہت اچھی آپ کی سکین ہو جاتی ہے دی ٹائم میں زیادہ بی بی کریم یوز کریں یا تینٹیڈ مویسٹرائزر یوز کریں اس سے سکین کی زیادہ اچھی فینش آکتی ہے اگر آپ نے کسی ایوینٹ پہ جانا ہے جس طرح آپ نے ویڈنگ اٹینڈ کرنی تو اس میں ہم کلائنٹس کو رکمین کرتے ہیں بلکہ یونگ سٹرز کو بھی رکمین کرتے ہیں کہ ان میں آپ پروپر فانڈیشن اپلائے کریں لیکن اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں یا آپ آفیس جا رہے ہیں تو آپ بہت اچھی بی بی کیم اپلائے کریں فیس کے اوپر یا آپ تینٹیڈ مویسٹرائزر اپلائے کریں اس سے بہت اچھی ہو جاتی لپ تینٹ اور آئی برو آپ کی فیشر کو بہت زیادہ انہانس کرتے ہیں اگر آپ اچھے آئی بروز بنا لپ تینٹ چیک پہ لپس پہ لگا لیں you're good to go تو اچھا جیسے ہم نے start پہ بوٹوکس کی بہتر ہے یا میک اپنے آپ کو کور کر لیں وہ بہتر لونگ بیوٹی کو انہانس کریں اور جب آپ کو یہ feel ہو کہ اب نہیں ہو رہا تو then you can go for botox اچھا اور فاطمہ جیسے بہت ساری لڑکیوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ شادی ہے یہ تصویر ہے اور ایسا ہی ہم نے نظر آنا ہے تو لڑکیوں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ تھپٹ مار کے ملال لگ رہے آپ پہ جو چیز سوٹ کری آپ اس کو پلیز کری کریں ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہے لیکن اب بہت کام ہو گیا اب گرل سٹون سیم ماشاءاللہ بہت سمجھ بہت زیادہ کہتے ہم نے ریڈ لپسٹک ہی اپلائے کرنی ہے یا ہمیں ڈاک جونسا ہے ہمیں ریڈ لپسٹک لگایا تو ہمارے چیک تینٹ بھی بلاش بھی ڈاک ہونا چاہئے لیکن اب جونسا ہے میں تو پرسنلی اپنی کلائنٹس کو یہی ریکمینڈ کرتی کہ زیادہ نیچرل جائیں جتنی نیچرل برائیڈ ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ پیاری رکھتی ہیں سبا آج کھل دیکھ رہے بڑا میک اپ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں 5 منٹ میں 10 منٹ میں میک اپ خوبصورت ہر خاتون ہی خوبصورت ہوتی ہے لیکن میک اپ مزید خوبصورت ہوتی ہے فیسل آپ اتفاق کرتے ہیں ہم تو سبا یہ جو قوک میک اپ ویڈیوز ہوتی ہیں گھر بیٹھے خواتین جو چہرے پر پر شروع کر دیتی ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کی سکن ٹون کیا ہے آپ کو کون سی بیس یوز کرنی چاہیے ان کے لئے کیا مشور ہے دیکھیں زیادہ پاکستان میں یہی trend ہے کہ ہم بہت زیادہ لائٹر فاؤنڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اپ اپنی سکن ٹون کے ایکویل لگائیں تو زیادہ بیسٹ ہے یا پھر آپ ون شیئی لائٹر چلے جائیں اس سے زیادہ لائٹر نہ جائیں اور دوسرا فائی منٹس میک اپ تو ہو جاتا ہے صرف ٹو ٹری پروڈکٹس ہیں جو ہوجاتا ہے فائی منٹس میں ہو جاتا ہے اس کے لئے صرف ٹو ٹری پروڈکٹس ہی موشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس بھی چیز آتے پروڈ کر دیں لیکن مسئلہ ہوتا ان کے استعمال کرنے کا آپ خرید تو لیتے ہیں آن لائن لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب یہ چیز آئے گی تو آپ کی خوبصورت لگے گی یا خدا خاص خراب ہو جائے گی تو گھر بیٹھی خواتین آہ جو آل لائن چیز دے آر کر دیتی ہیں فورا سے آپ کی نظر میں ان کی لئے کیا مشور آئے کہ کس طرح سے اپنے سکن کو مدنظر رکھیں کس طرح سے آر کریں چیزوں کو پیسے بھی بچ جائیں اور آپ کی سکن بھی خراب نہ آہ 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 آم لگام لگم を سکن بیٹھن سکن آہ آن لائن آئیڈیا ہو جائے کہ م اس بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو یہ سکن ٹون آپ کے ٹیکسٹر کو دے کے آپ کو ریکمینڈ کر دیتی ہیں کہ آپ کو یہ والی فاؤنڈیشن سوٹ کرے گی اگر آپ کی پورس والی سکن ہے تو آپ کو یہ والا پرائمر سوٹ کرے گا تو بیسٹ یہ ہی اگر آپ کے پاس فسیلیٹی ہے تو آپ سٹور سے جا کے پرچیز کریں سپیشلی میک اپ کے پروڈکٹ آن لائن نہ خریدے اتنا آن لائن جو ہے اس کے اوپر ریلائن نہ کرے ٹھیک سب اور فاطمہ بہت شکریہ ہم لوگ بھی آن کر سکتے ہو اس طرح کے نہیں آتی یہ سب سے بڑی کمپلین ہے میری بھی یہی کمپلین ہے کہ آن لائن منگواہ تو لیتے ہیں چیزیں لیکن وہ چیز ملتی نہیں ہے اور پیسی بھی زائے ہو جاتے ہیں سب اور فاطمہ بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے اور وہ خواتین جو کہ چاری ہیں کہ خوبصورت لگیں ذاتی مشورہ فیصل یہ ہے کہ آپ پانی اور اپنی ڈائیٹ جتنی اچھی رکھ سکت لینا آپ اتنے ہی زیادہ خوبصورت نظر آسکتے ہیں آپ اپنے بہ کوئی ڈائیٹ اچھی رکھیں اور خوش رہیں مسکراتے رہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں پیارے لگیں گے آپ بلکل بلکل ایک اور خبر ہے اچھا جی تو پھر بات دی ہے معاملہ یہ ہے کہ جب ہر کوئی حسین اور جوان رہنا چاہتا ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ بہت سے طریقے اپناتے ہیں تو مزید کیا طریقے ہوتے ہیں اس پہ ہمارے نمائندے ہیں ریحان انہوں نے ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے خصوصی ان کی ریپورٹ دیکھ حسین دلکش اور جوان دکھائی دینا ہمیشہ سے انسان کی خواہش رہی ہے گئے وقتوں میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیسی طریقہ علاج سے مدد لی جاتی تھی جس میں جڑی بوٹیوں سے علاج شامل تھا مگر اب وقت بدل گیا ہے سوچ بدل گئی ہے اور علاج کے طریقے بدل گئے ہیں اب بوٹاکس حسن و جوانی برقرار رکھنے کے بہترین طریقوں میں شامل ہے بوٹاکس کے بارے میں ممتاز پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجن ڈاکٹر فہد مرزا کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بوٹاکس چہری کی جھوریاں غائب کرنے سے لے کر دوسرے کئی مسائل کا حل فراہم کرتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ ہماری جو سکن ہوتی ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے لیکن اس سکن کے اندر جو پتھے لگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سیرے کو موف کراتے ہیں جیسے کہ یہ موومنٹ ہے اور یہ موومنٹ ہے یہ پتھے کمزور نہیں ہوتے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی موومنٹ سے آپ کی سکن میں جھوریاں آنے لگتی ہیں جہاں سکن موف کرتی ہے وہاں کھن ہو جاتی ہے وہ جھوریاں بن جاتی ہیں تو بوٹاکس پٹھوں کو کمزور کرنے کا ایک کیمیکل ہے وہ پٹھوں کو کمزور کرتا ہے تو جھوریاں کم ہو جاتی ہیں اور جتنے عرصے تک بوٹاکس لاسٹ کرتا ہے اتنے عرصے تک آپ کی جھوریاں آتی بھی نہیں ہیں بوٹاکس انجیکٹ کرنے کے بعد within 10 days to 12 days فل افیکٹ آ جاتا ہے بٹ لوگوں کو دو دن کے بعد بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے بٹ کمپلیٹ افیکٹ 10 to 12 days باوجود اس کے کہ ہمارے 90 فیصد فنکاروں نے حسن میں نکھار لانے کے لیے بوٹاکس کا سہارا لیا ہے مگر اس کے باوجود کئی نامور ستارے پوری یقین سے اس طریقہ علاج کی پیروی میں کچھ بھی کہنے سے قاسر نظر آتے ہیں سمانے اس بارے میں ندہ یاسر، اشنا شاہ، جاویش شیخ اور سادیہ فیصل سے بات کی تو انہوں نے یوں اظہار خیال کیا اگر آپ کچھ سے سیٹسفیکشن ملتی ہے اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ دوبارہ سے جوان دیکھتے ہو بوٹاکس بیسیکلی آپ کی جو مسلز ہیں ان کو فالج کر دیتا ہے سو یہ سن کر ہی ڈر لگتا ہے مگر پھر جھوریاں ذرا دیر سے آتی ہیں میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آدمیوں کو نہیں کروانا چاہیے عورتوں کو تو چلو مافی ہے نا، ساتھ کون ماف ہے ان کو ان کی مرضی، ان کی شکل ان کی مرضی مگر دوسری طرف ڈاکٹر حیرہ زہیر اس خیال سے اتفاق نہیں کرتی ان کا کہنا ہے کہ بوٹاکس اپنے اندر لوگوں کی بہت ساری خواہشات کا حل تو رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی کئی نئے مسائل کو جنم دینے کی وجہ بھی بن سکتا ہے ہمارے لئے بہترین جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کہاں کیسا اور کس طرح بنایا ہے اس کے لئے لوگ اب گاہے با گاہے میں بھی بوٹاکس کی طرح آرہے ہیں بوٹاکس کہنے کو تھیرپی تو ہے مگر اس کے نیگٹیف سائیڈ افیکٹ برکل ہیں میری جیسی آم خواتین ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گے کہ پلیز انیسیسری ایسے آتفیشل طریقوں پر نہ جائیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جیسا بنایا ہے وہ بہترین ہے اور ہمارا بنانے والا ہمارے لئے بہترین جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کہاں کیسا اور کس طرح بنایا ہے دوسری طرف ڈاکٹر فہد مرزا ڈاکٹر ہرا کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ بوٹاکس کے کسی بھی قسم کے منفی اثرات نہیں ہیں مگر نیم حکیم خطرے جاں والی مثل اس معاملے میں بھی صادق آتی ہے بوٹاکس یہ ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بوٹاکس یہ ہے کہ اگر انجیک کرنے والے نے صحیح انجیک نہیں کیا غلط انجیک کر دیا تو آپ کی آئی براو گر جائے گی غلط انجیک کیا تو آپ کی آئی لڈ گر جائے گی یہ بھی چھے آٹھ افٹر تک لاسٹ کرتا ہے پھر چونکہ بوٹاکس تیمپری ہے تو اس کا افیکٹ ریورس ہو جاتا ہے اس کا لیجسلیشن اگزیس نہیں کرتا ہے مال پریکٹس کا جنرل لیجسلیشن ہوگا بوٹاکس کے علاج کے حوالے سے قانون سازی میں کتنا وقت لگتا ہے اس بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا مگر اس طریقے علاج کے طرف راغب ہونے والوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ رجحان تشویشناک ہے کیونکہ ہر خواہش مند کا سو فیصد درست معالش تک رسائی حاصل کرنا ضروری نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بوٹاکس کی کشش خواتین کو اپنی طرف کھیشتی ہے لیکن اس سچائی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خدا نے جس کو جیسا تخلیق کیا ہے اس کے لیے وہی بہتری نے مصنوعی طریقے سے حاصل کی جانے والی خوبصورتی ہرگز ہرگز پائیدار ثابت نہیں ہو سکتی کیمروین امتیاز علی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی چلنج ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو کرکٹ کی بات کریں گے افسوس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ خبر دیں سابق صدر پاکستان رفیق طارد انتقال کر گئے رفیق طارد کافی عرصے سے علیل تھے سابق صدر رفیق طارد کا نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا سابق صدر رفیق طارد انتقال کر گئے ہیں اور کافی عرصے سے وہ علیل تھے اور ان کا شمار میاں محمد نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں کیا جاتا تھا اور یہ انتہائی افسوسنا خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں سابق صدر پاکستان ہے رفیق طارد جو کہ انتقال کر گئے ہیں اور کافی عرصے سے وہ علیل تھے زر علاج تھے اور ان کا شمار جو ہے نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ دکھ کی گھڑی میں ہم برابر کے شریک ہیں اور یقیناً کسی بھی گھر کے لیے خاندان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے بلکل اور رفیق طارد کے جو دو نویمبر کو پیدا ہوئے تھے پیر کورٹ میں بانوے سال آپ نے عمر پائی اور پہلی جنوری انیس سو اٹھانوے سے لے کے جو ہے ان کی جو پریزیڈنشل ٹرم تھی وہ بیس جون دوہزار ایک تک رہی اور اب افسوس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اتا طارد جو آج کل نون لیگ میں ان کے پوتے بھی ہیں جی ان کے پوتے ہیں انہوں نے یہ خبر ٹویٹ کی اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ جو محمد رفیق طارد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہیں کرکٹ کی بات کرتے ہیں انتظار میں یہ کر رہا تھا بار بار میں لیپ ٹاپ میں دیکھ رہا تھا کب کب ہمیں کہا جائے گا پی جیسے کہ کرکٹ شروع ہو گیا ہے لیکن نہیں نہ کرکٹ ہمیں بتا رہے ہیں شروع ہو رہی ہے نہ کرکٹ وہاں پہ گراؤنڈ پہ شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہو گیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے ماملہ چلتے ہیں آگے بڑھتا ہے اور موسم کیا رنگ دکھاتا ہے کیونکہ موسم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے فیصل چلیں جی آج کا دن بڑا اہم دن ہے کیوں کیونکہ آج نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راہت قلب مرتضی برادر حسن مشتبہ شہنشاہ کربلا سید الشہدہ سردار جنت اکس تصویر سیرت رسالت فلق مقام امام حسین رضی طالعہ نو کا یوم ولادت ہے تین شابان کو سیدہ طاہرہ فاطمت السہرہ کی آغوش میں وہ چاند جگ مگایا کہ جس کے نور کی زیا سے کربلا روشن ہے وہ حسین جو عظم و سبر و حمت و استقامت کا استعارہ ہے وہ حسین جو ہر ڈوبتے کو راحت کا کنارہ ہے وہ حسین جو میرا ہے تمہارا ہے وہ حسین جس کے لیے حضور نے پکارا ہے حسین و منی و انا من الحسین حضرت ساہر لکھنوی نے کیا خوب لکھا ہے نظر میں نور جو آٹھو پہر حسین کا ہے ہماری آنکھ کی پتلی میں گھر حسین کا ہے یہ حریت کے جو چرچے ہیں سارے عالم میں بشر کی فکر پہ یہ سب اثر حسین کا ہے جو دیکھیے تو جبینے در یزید پہ ہیں جو پوچھئے تو یہاں ہر بشر حسین کا ہے نہ جھکنے دیں کبھی باطل کے آگے سر اپنا یہ درس وہ ہے جو قرض آپ پر حسین کا ہے تو آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور کل آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے بہت ساری باتیں ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹھیکہ گی